کراچی میں آج سردی کی نئی شدید لہر آنے کا امکان جانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹفیکیشن کے لیے بیل کو کلک کیجئے کراچی میں آج سے سردی کی نئی شدید لہر آنے کا امکان ہے اور یہ شدید لہر آج سے یکم فروری تک جاری رہے گی جبکہ ٹیمپریچر دس ڈگری سینٹی گریٹ سے بھی نیچے گر سکتا ہے کراچی میں آج سے سردی کی نئی شدید لہر آنے کا امکان ہے آج سے یکم فروری تک شہر قائد میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا درجہ حرارت تیرہ ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے گر سکتا ہے ذرائع کے مطابق محکمہ موسمیات کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ شہر قائد کراچی میں سردی کی شدت کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ جائے گی حرارت شہر قائد کے شہریوں کے لیے موسم سرما گزشتہ برسوں کے مقابلے میں کافی شدید رہا ہے موطد الموسم کے لیے شہر قائد میں اس مرتبہ سخت ترین سردی پڑی اور ٹیمپریچر پانچ ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی نیچے گیا اب محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ قائد میں سردی کا موسم اب بھی ختم نہیں ہوا آج سے شہر قائد سردی کی ایک اور لہر کے لیے تیار ہو جائے بتائی گیا ہے کہ پیر کے روز کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش نے موسم مزید سرد کر دیا ہے شہر قائد میں مغربی ہواوں کا نیا سسٹم داخل ہو گیا جس کے بعد شہر میں پیر کے روز وقفے وقفے سے ہلکی بارش بھی ہوتی رہی ہے مزید بتائی گیا ہے کہ آج سے یکم فروری تک کراچی میں سردی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے جبکہ کراچی کے علاوہ ملکے دیکھر علاقوں میں بھی سردی کی شدت بڑھنے اور بارش ہونے کا امکان ہے محکمہ موسمیت کے مطابق آئندہ چوبیس گھنڈوں کی دوران پنجاب کے بعض علاقوں اسلام آباد اور ساتھ ست مری گلگت بلتستان اور کشمیر سمیت شمالی راکجات میں بارش اور برف باری متوقع ہے بتائی گیا ہے کہ سرد موسم کا اس سلسلہ مارچ کے مہینے تک جاری رہنے کا امکان ہے موسیقی